یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے افضانی صحت کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تمام سامین کے خدمت میں نعیم کا پرخلوص آدھا دوستو موسم بدلتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں گرمی برسات اور پھر سردی جی ہاں موسم سرما کے شروعات ہو چکی ہے اور جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو خوشگواری کا احساس کراتا لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسی دشواریاں کچھ پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں موسم تبدیل ہونے سے جیسے کی بدلتے موسم میں کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اکثر اور بیشتر آپ شکایت کرتے ہیں خانسی نزلہ زکام وغیرہ وغیرہ لیکن آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ترن کمار صاحب اور آپ پروفیسر ہیں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رامنور لویا ہسپیٹل نئے دیلی میں تو آج ہم جاننا چاہیں گے اس بدلتے موسم میں یعنی کہ موسم سرما میں دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے اکثر اور بیشتر سننے کو ملتا ہے کہ دل کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے لگتے ہیں اور جو پہلے سے مقتلہ ہیں دل کے امراض میں ان کے امراض یا ان کے مرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو ان سب کی کیا مجوہات ہیں کیا ریزنس ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نائم صاحب دھنے واد سردی کا موسم مکس فلنگز لے کر آتا ہے لوگوں کے اندر کچھ لوگ سردی کے موسم میں خوش ہوتے ہیں لیکن سپیشلی ہارٹ کے پیشنٹس تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اس کی کافی ساری وجہیں ہوتی ہیں ایک تو ٹیمپریچر جسے ہم کہتے ہیں کہ سردی میں تاپمان تھوڑا گر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو تاپمان گرنے سے باڈی میں کچھ چینجز آتے ہیں کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے باڈی ریاکٹ کرتی ہے کچھ ہارمونز زیادہ سکریٹ کرتی ہیں اس سے ہارٹ ایٹ بڑھتی ہے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے اور بلیڈ کی جمنے کی چھمتا بھی بڑھ جاتی ہے اس سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایک تو یہ ریزن رہتا ہے دوسرا سردی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ پولیشن بھی یوزولی زیادہ ہو جاتا ہے نیزبتاً بڑھ جاتا ہے جیسے پی ایم 2.5 لیبل کی بات کریں گے تو سردی میں آسطن پر کافی ٹائم سے زیادہ رہتا ہے ہر جگہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہوا تھوڑی سی کم پربھاو والی ہوتی ہے ہوا کم چلتی ہیں اور تھوڑا تھنڈا موسم ہوتا ہے تو فلو نہیں ہوتا ہے پولیشن تاپمان کی وجہ سے جو بڑی میں چینجز ہیں دوسرا آپ کی ڈائیٹری حیبیٹ سردی میں دیکھیں گے چہل قدمی کریں وہ کم ہو جاتی ہے دوسرا آپ کا یعنی کی آپ کی ایکٹیوٹی کم ہو گئی آپ کی ڈائیٹ انکریز ہو جاتی ہے جی آپ زیادہ کھا رہے ہیں کیلوریز کم بن کر رہے ہیں تو آپ کی ڈائیٹری حیبیٹس پہ خراب ہو گئے تو ڈائیٹ فیزیکل ایکٹیوٹی پولیشن اور ٹیمپریچر اور پانچویں چیز بولیں گے جو انفیکشنز رہتے ہیں جو ریسپریٹر انفیکشنز رہتے ہیں وہ بھی آپ کو پری ڈیسپوز کرتے ہیں ہارٹ پرولمز کو ایکزیریٹ کرنے کے لئے جی 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 یہ آپ کو ہارڈ ڈیز کے لئے تھوڑا پرون کرتے ہیں یا سسپٹیبل بناتے ہیں جی تو دیکھتے کی کیا کیا ایفیکٹس آتے ہیں ہم جی 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 تو ایک لیول ہوتا ہے لیول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بلڈ میں کلوڈ فورمیشن کرتا ہے اس کا لیول سردی میں تھوڑا بڑھ جاتا ہے جسے تھککا جمنا کہتا ہے ہاں تھککا جمنا کہتا ہے اس سے چانسز بڑھتے ہیں دوسرا کہتا ہے جب بھی تیمپریشر کام ہوتا ہے تو باڈی کی آٹری کنسٹک کرتی ہیں کنسٹک کرتی ہیں سکوڑ جاتی ہیں سکوڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ پریشر بڑھتا ہے بلڈ فلو بڑھتا ہے کیونکہ باڈی کو آپ کی باڈی کو تیمپریشر مینٹین کرنا ہے اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا جتنا تیمپریشر کم ہوگا اتنا زیادہ مینٹین کرنا پڑے گا باڈی کو اتنا آپ کی ہارٹ کو زیادہ پمپ کرنا پڑے گا اور وہ تھک جاتا ہے تھوڑا ہارٹ پہ پریشر آیا بلڈ ویسل کنسٹکٹ ہوئی پلوٹنگ فیکٹرز انکریز ہوئے اوپر سے آپ نے پولیشن کا ایفیکٹ ڈال دیا ڈائیٹری ہیوٹس سے آپ کی کولیسل بڑھ گیا باڈی میں اور فیزیکل ایکٹووٹی نہ کر کے اور آپ نے اس کو سب چیزیں اپنے ملیو دے دیا اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمان دے دیا کوکٹیل بنا کے آپ نے مطلب دے دیا اس طرح سے کہنا چاہئے تو زیادہ بہتر ہوگا بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائیں کہ یہ کئی جو باتیں ہیں ایک یقجہ ہو کر وہ بیماری کو بڑھا دیتی ہیں یعنی کہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے ہم جانا چاہیں گے اپنے ایکسپرٹ سے ڈاکٹر ترون آپ یہ بتائیے یہ جو بیماریوں میں جب اضافہ ہو جاتا ہے اور موسم تو ہر سال آتا ہے تبدیل ہوتا ہے موسم تو کیا پریکوشنز ہمیں لینی چاہیے کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ جو دل کی بیماریاں جو امراض ہیں ان میں اضافہ نہ ہو اور تکلیف بڑے نہیں یہ آستن دیکھا گیا ہے قریباً 30% کے آس پاس جو ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس ہے یا بلڈ پرشیر زیادہ ہونے کا انسیڈنس ہے یا ہارٹ فیلیر کا انسیڈنس ہے 30% کے قریباً زیادہ کیسز آتے ہیں ونٹرز میں اس کمپیرزن تو سمرز اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر زیادہ ٹھینڈ ہے سپیشلی تو آپ کو بولن کلوڈنگ پہننی ہے تاکہ آپ کی پروٹیکشن رہے اٹلیس کوڈ ٹیمپریچر سے ایکسپوزر جو ہے سردی ریدیوز کرنا ہے آپ کو وارم کلوڈنگ پہننی ہے جب بھی بہار نکلتے ہیں دوسرا آپ کو اپنی ایکٹیویٹی کوشش کریں مینٹین رکھئے چاہے موننگ میں نہیں کر بہارے تو ایمنی میں کیجئے ڈائیٹ اپنی تھوڑی سٹیبل رکھئے جو آپ ڈائیٹ تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں کیونکہ یا ریڈیوز کیجئے کیونکہ کیلوری انٹریک کم ہو نیچی کیونکہ ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اور پولیشن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گھر میں ٹریز لگائیے آس پاس یا پیریفیر یوز کیجئے اس کو آپ کو منٹین لگائیے اور ریسپریٹ انفیکشن سے بچنے کے لئے اچھی بات ہے مسک لگائیے یہ سارے یشوز ہیں یہ پرولیم کرتے ہیں ایلڈرلی پپولیشن میں یا ایلکولکس میں یا سموکر رہتی ہے کیونکہ ایلڈرلی میں کیا رہتا ہے کہ بوڈی کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کا میکنزم سلو ہو جاتے ہیں سلو ہو جاتا ہے میکنزم ان کو ورم کلوڈنگ پین کے نکل اپنی میڈیسین نہ کریں کھنڈ سے بچھنا چاہے ایلکولکس رہتے ہیں جب جیادہ کر لیتے ہیں کسی پر خاص خیال لگنا چاہیے اکسر ربیشتر کہا جاتا ہے سردی کے موسم میں سہت بن جاتی ہے حالانکہ جو سہت بن تی ہے وہ نقصان دینے والی ہوتی ہے اور وہ آپ کی سہت کو بناتی بلکہ بگاڑتی ہے آپ نے دیکھا کی جیسے ویسو کنسکشن ہوتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے یہ کیا کریں گے آپ کی بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے آپ دیکھو انومن لوگوں کا بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو آپ کو ڈائیٹ یا دوائیاں لے رہے ہیں اس کو تھوڑا ایجزس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب بھی وینٹر ہو تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا بی پی چیک اپ کروائیں ہو سکتا ہے دوست تھوڑی بڑھانی بڑھے وینٹر میں اور سمس میں تھوڑی ریڈیوز کرنی بڑھے لیکن یہ ضروری ہے اور شگر کی ٹیبلیٹس بھی آپ کو ریگولر لینی ہے ہو سکتا ہے شگر بھی آپ کی تھوڑی فلکچویٹ کرنی بی بی ٹی اور اس کی اکورڈنگلی میڈیسن آپ کو لینی چاہیے اب آپ نے ذکر کیا تھا ماس کی بات کی تھی ریس پی سس سیسٹم یا سانس کی بیماریاں کسی کو لنگس کی بیماریاں جو ہوتی اس میں آپ ماس لگا کر باہر انفیکشن کم آئے جی ٹی بی انس دیکھیں گے تو انڈیا میں کم ہوا ہے پیش لازم ڈی آف ڈو 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 ہرٹ پی پیش آئے گا ہرٹ کیسے ریاک کرے گا کولیس ڈی پیش ڈو 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 کچھ انفیکشن تو کافی پرون ہیں جس کے ساتھ کہا جاتے کہ ان ہرٹ اٹک کے ساتھ ایسوشیشن ہے انفلوینجا ویرس جیسے میں نے بتایا انفلوینجا انفیکشن جولی ہرٹ اٹک کو پرسپیٹ کر سکتے دوسرا کلم آئیڈیا انفیکشن کے ساتھ بھی کچھ پایا گیا کلم آئیڈیا کے ساتھ بھی کچھ ایویڈنس پایا گیا بڑے اچھا بات ہے آپ نے اس متعلق بتائیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے موالج سے رجوع کریں اور نہ صرف ان سے رجوع کریں بلکہ اگر وہ کہیں کہ آپ کو جانچ کرانی ہے بلڈ ٹیسٹ کرانی ہے جو بھی وہ بتاتے ہیں اس پر عمل پیارہ ہونا چاہیے ایک بات ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کئی بار چیس پین اس میں اور جو گیس کی بجائے سے پرابلم ہوتی یا دشواری ہوتی اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا اور عام طور پر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہمیں تو گیس کی پرابلم ہے اور پتہ ہی چلا کہ وہ سائلنٹ اٹیک ہوا اور پھر کئی بار مشکل بھی ہو جاتی ہے تو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے کہ درد ہو رہا ہے چیسٹ میں سینے میں وہ کارڈیا پرابلم ہے یا پھر یہ گیسیس پرابلم ہے دیکھیں جو ہارٹ اٹیک کا پین آتا ہے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹیڈ پین ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے جیسے پیٹ میں چھاتی میں لیفت سائی ہارٹ میں ہو سکتا ہے چیس میں ہو سکتا ہے یا ریٹر سٹرنل ہو سکتا اپر پارٹ سٹمک بولتے ہیں یا ریٹر سٹرنل ہو سکتا ہے لیکن سپیشلی فیمیلز میں ڈائیپٹک پیشن میں کیڈنی پیشن میں یہ ایٹیپکل پین بھی ہو سکتا ایٹیپکل کا مطلب ہے جیسے ان کو برننگ ہوگی صرف اپی گیس میں لگے گا ہارٹ چھے نہیں ہمارا گیس ریلیٹیڈ پین ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور سمٹرم بھی آئیں گی جیسے کسی کو ساتھ میں سانس پھولے گا یا ریلیٹ ہوگا اور ہارٹ کا پین بھی بھی ساتھ بڑھتی ہے ٹائیم کے ساتھ اگر ہارٹ اٹیک میں کنورٹ ہو رہا بہت زیادہ ہوتا نہ برداشت بات ہوتی ہے جب بھی آپ لگے پیین ہے اور ڈاؤوٹ میں نہیں رہنا آپ کو ترنت جا کے ECG کروانا ہے اگر دیسائید کی یہ پیین آپ کو گیسٹک ہے یا ہارٹ سے ریلیٹی ہے بہت اچھی بات آپ نے بتائی کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر پریشانی ہے تو سیلف میڈکیشن سے بچیں اور اپنے موالیج سے ایکسپرٹ سے روجوع کریں اور پھر جیسے وہ کہیں اس پہ عمل پیرا موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو دل کی بہت ساری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں یا پریشانیاں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک عام آدمی جس کو اس سے پہلے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی دل کی اور کسی طرح کی کوئی پریشانی سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ چاہتے کہ موسم تبدیل ہو رہا تو کیا پریشان اس کو لینا چاہیے سب سے ضروری ہیلی لائف سٹائل سے بولتا ہیلی لائف سٹائل کا مطلب ہے آپ اپنی ڈائیٹ ٹھیک لے رہے ہیں جس میں فروٹ ہیں ویجیٹیبل ہیں اور کولیسرول کے ماترہ کم ہیں جی اگر آپ الکوحول لیتے ہیں تو زیادہ قوانٹی میلے میں ہام فول ہو سکتا ہے سموکنگ آپ کو آوائیڈ کرنی ہے ریگلور ووکنگ کرنی ہے جو بھی بریسک ووکنگ ہو چھے اٹلیس 30 منٹس پر ڈے آپ کو کرنا ہے ووکنگ جی اور اگر آپ کو ڈائیپ تیز ہے ہائیپر کرانا چاہیے ہم ریکمنڈ کرتے جو 35 40 years کے اوپر ہیں ان کو اپنا ہر سال جس میں کارڈیک ایوالویشن بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کوئی پریشانی دشوائی نہیں یہاں آپ نے بریس ووکنگ کی بات کی تیز تیز چہل قدمی جس کہا جاتا دیکھیں بریس موکن پہ کتنا ریلیف مل رہا ہے کتنا پین ہو رہا ہے اور اپنی اکٹیویٹی بڑھائی ہے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ رن کیجئے لیکن برسط آپ اپنا پورا ٹیٹمنٹ لے چکے ہیں کوئی بلوکیج نہیں صرف میڈیسن پر رہے پارشل ٹیٹمنٹ آپ مریض ہے پہلے ہی علاج اس کا ہو چکا ہے خاص طور پر ایسے مریض جن کے بلوکیج ہو جاتی ہے تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے جب موسم تبدیل ہوتا ہے جب بھی موسم چینج ہوتا ہے ہارٹ کی پرولم جیسے ہم بولیں ہارٹ اٹیک انسیڈنس بڑھ جیسے میں نے بتا ہے 30% کے اس پاس انسیڈنس بڑھ جن کا ہارٹ وی کے سپیشلی آپ دیکھیں گے کہ سمرز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے تو آپ 400 500 مل تو بیسی فلو لوس کر دیتا ہے جی بی بی ونٹرز میں یہ اپنی بڈی ساتھ جب بڑھتی ہے تو بلی پریشر بڑھتا ہے آپ کا ہارٹ فلو ہونے کی چانس بڑھ جاتے ہیں سپیشلی ان کا ہارڈ ویک ہے تو آپ اپنی میڈیسین موڈیفائی کرنی ہے یا لینی ہے یا اپنی وارٹر رسٹرک کرنا ہے دوسرا ڈائیٹ میں آپ وارٹر انٹیک بھی آتا سالٹ انٹیک بھی آتا تو بھی آپ کو پر لی لی نا اکورڈن لی پانی زیادہ پینا ہے اور نمک کم کرنی ہے نمک کم لی نمک لی پانی بھی ریڈیوز کرنا پڑے گا پانی پانی زیادہ پیجے لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کم لی چاہی جن ان کو بولا گیا ہے کہ آپ کو پانی کم لینا ہے پیشلی ان کی پمپنگ کم رہ دی ونٹر میں بیسی کم لوس کر رہے ہیں باڈی میں اکمیلیٹ ہو رہا ہے آپ کا تو آپ کیا میڈیسین انگریز ہوگی یا آپ ڈائیٹ تھوڑا ریڈیوز کر لی آم طور پر سردیو کے موسم میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائی فروٹس یہ جو میواجات ہیں ان کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح میواجات کا استعمال جو ہے ایسے افراد کو جو دل کے بیماری میں مبتلا ہیں استعمال کرنے چاہیئے اور کون سے نہیں کرنے چاہیئے اکٹوبر کے منت میں فیسٹیویل والا ٹائم ہوتا اکٹوبر سے دسمبر تک ڈرائی فروٹس خوب کھائے جاتے ہیں نکلی نکلی چیزیں بہت استعمال ہوتی تو ہم لوگ جسے ڈیلی میں ہم لوگ سب لوگ ڈیلی 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 میں تو ہم لوگ تو چاروں طرف سے ہتھی رہے رہتے ہیں کھا سکتے ہیں بادام کوئی نقصان نہیں کرتا اور ڈیلی لیکن یہ جو مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں بادام میں یا میکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں یہ کم کوانٹیٹی میں باڈی ابزورب کرتی تو ڈیلی کھائیے سمال کوانٹیٹیز میں آپ کو ہیلپ کرے گا اچھا اکھروڈ کے مطالق کیا کہنا چاہیں سپیشلی جن لوگوں جوڑو کی پرولم ہیں وہ اس کو کھائیں ڈیلی بیسس پر تو ان کو جوڑو میں جو نیچرل اس میں کانٹرینٹین ہوتا ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے دیدرے کر کے تو وہ بھی آپ کو صحت میں فائدہ کرتا ہے کولیسٹرول سے بھی کچھ اس کا تعلق ہے اکھروڈ کے اگر بات کی جائے تو تھوڑا ریڈیوز کرتے ہیں جو اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے گوڈ کولیسٹرول اس میں اضافہ کرتا ہے یعنی دل کے جو مریض ہیں بادام اور اکھروڈ اکھروڈ کا استعمال کر سکتے ہیں بادام اور اکھروڈ دونوں کھا سکتے ہیں آپ کو آوائیڈ کرنا ہے کاجو اور کشمش کشمش آپ کو عرضہ ہے دل کا اور اچانک اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے گھر پہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی اس طرح کی تو ایسے میں جب تک کہ آپ اسے ہسپرل لے کے جائیں مریض کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے کیا طریقہ ایکار ہونا چاہیے کہ اس پریشانی کو ہسپرل جانے سے پہلے پہلے تھوڑا تھا بھم کیا جا سکتے جو بھی ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں کچھ بلڈ تینر لے رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بولتے ہیں کی سوربیٹیٹ کی ٹیبلیٹ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے ہے سوربیٹیٹ کی ٹیبلیٹ آپ کو پین ریلیف کرتی ہے جو ہم بولتے ہیں جیب کی نیچے رکھ نہیں کر نہیں جیب کے نیچے رکھنے سے ایسی جلدی آجاتی جلدی آجاتا ہے ہر 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 پیشنٹ کے پاس ہم لوگ پیشنٹ کروا کے سوربیٹیٹ کی ٹیبلیٹ رکھواتے ہیں امرجنسی کے لیے ہونی چاہیے اور آپ آدھی ٹیبلیٹ جیب کی نیچے رکھ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیشنٹ ریلیف ہوتا اس کے بعد نیرے سینٹر میں چلے جیب جو قریبی ڈاکٹر ہیں یا نرسی ہم یا ہسپیڈل ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں اور اس پریشانی کا تدارک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے سبھی افراد کو موسم جب تبدیل ہوتا ہے دل کے امراض کے اگر بات ہم کریں سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنا باڈی ویٹ ٹھیک رکھیں اگر باڈی ویٹ ٹھیک ہے بی ایم آئی ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک رہیں گے دوسری چیز رہتی فیزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ فیزیکل ایکٹیو ہیں تو باڈی میں جو چینجے جاتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی سے آپ دیکھیں گے سرکولیشن بلڈ ویسلز میں انکریز ہوتا جب برسک وک کرتے ہیں بلکل تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے چینجے آپ کو نظر نہیں آئے کچھ لوگ بولتے ہیں وک رہے ویٹ کم نہیں ہو رہا تو اس لیول کا وک رہے ویٹ ڈیڈیوز کرے لیکن جو باڈی میں چینجے آتے ہیں وک کرنے سے جب باڈی نیشنل تینڈینسی جو بڑھتا ہے جس کو مولتا ہے شیئر سٹریس بلڈ بلڈ بیسل بناتا ہے اس سے جو فیکٹر نکلتے ہیں وہ آپ کی بلڈ کلوٹ بھی کم کرتے ہیں جب نیشنل اور ویسو کنسٹکشن بھی کم کرتے ہیں تو آپ کو ریگلر ووکنگ کرنی ہے اپنے جو باڈی پارٹ سے کور کر رکھنا ہے تاکہ آپ کو کول آپ کی سکن کی تیمپریچر کو مینٹین رکھیں آپ کی ہرٹ کی پمپنگ کو اس سے آرام لے ہرٹ پر کم سے کم پڑے جی اگر ایکس پوز ایریا کم ہے باڈی کا اپنے وارم کلووڈنگ پہنی ہوئی تو اس پر کم افیکٹ آئے گا سموکنگ آوائیڈ کیجئے دیلی شگر کنٹول رکھنا بلڈ پریشر کو کنٹول رکھنا ساتھ میں ڈیلی ایکٹیویٹی اور فوڈ حیبٹس یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو خیال رکھنا اس بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو دل کا مریض ہے اس کے نیلے ہو جاتے ہیں بلویش ہو جاتے ہیں اور کئی بار نیلز یا ناکھون بلویش ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جب بھی آپ کی بار میں اگر اکسیجن کم جاری ہے اگر آپ کے لنگز میں پانی چلا گیا ہے جی ہارٹ فیل ہو گیا تو لنگز پانی بھر جاتا ہے اچھا بار کنڈیشن ہوتی پیشن سانس کافی بھولے گا اس کی بڈی میں اکسیجن کام ہو جائے گی اور اس کو جسے کہتے ہیں لوگ کی ہاتھ پی ہنڈے ہو گئے یا لیلے پڑھنے لگے تو اس کنڈیشن میں اس کو امیڈیٹلی نیرے سینٹر لے جانا ہے کیسے امرجنسی سیچویشن اچھا کئی پر ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ فیمیلز میں ویسے بھی ہو جاتے ہیں ان کو لیکن دل سے کوئی تعلق نہیں دل کے امراج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو ضروری ہوتا کہ گلاوز پین کے رکھیں تو نیچرلی اگر کل ایکسپوزر کم رہتا تو ان کی ٹھیک ہو جاتا لیکن جو ایلڈرلی پیشنٹ ساتھ سانس بڑی مفید باتیں آپ نے بتائیں ڈاکٹر ترون کمار صاحب کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے موسم میں سرما آتا ہے تو دل کی بہت ساری بیماریاں امراض ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے لوگ کہتے ہیں کہ صحت بنانے کا موسم ہے لیکن وہاں الٹا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم کچھ تدبیر اختیار کریں اور پریکوشنس لیں تو شاید ان سے بچ سکتے ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا اور خاص طور پر آپ نے بتایا کہ خوراک کا خیال رکھیں تھوڑی بہت ایکسرسائز بہت ضروری ہے اور سردی سے بچنا چاہیے ایکسپوجر آپ کا کم ہونا چاہیے اور گرم کپڑوں کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور یہ تمام تر احتیاط اگر آپ رکھیں گے تو پھر اپنی صحت کو مادوم ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنے دل کو ہمیشہ جوان رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ترون کمار آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں اس حوالے سے سردی کے موسم جو دل کے امراض ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا ان میں اضافہ نہ ہونے پائے بہت اچھی بات ہے اور ہم ایک بار پھر آپ شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سامین یہ تھا آج کا حفظان سہت جس میں ہم بات کر رہے تھے موسم سرما میں ہونے والی دل کی بیماریاں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے ہماری سٹوڈیو میں موجود تے پروفیسر ڈاکٹر ترون کمار پروفیسر کارڈیولوجی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رامانوار لویا ہسپٹل نئی دیلی آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع کے حوالے سے پھر ہوگی بات چیت خدا حافظ گنگا جمنی تہزیب کی اککاس اردو سرویس کی نشار آپ پولینڈ ریڈیو کی نیبر سرویس ون سے سمات کر رہی جن اشیاط ڈی آر ایم اکھزار اکھزار اکھتر نیوز آن ای آئی آر ایپ اور ڈی ڈی فریڈش پر بھی دستیاب ہیں